بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کہ سب سے پہلے زہر کی ناماز اس نے آدھا کی اسی طرح زہر کی چار اکر جو ہم آدھا کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آدھا فرمائی تھی اور اس وقت آدھا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے ایک رکت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر آدھا فرمائی یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا دوسری رکت اس بات کی شکرانے میں آدھا فرمائی تھی کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک میلہ اتار دیا کیونکہ یہ بھی اللہ تعالی کے خصوصی اعنام تھا اس لئے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکت آدھا فرمائی تیسری رکت اس شکرانے میں آدھا فرمائی کہ اللہ تعالی نے اس موقع پر براہ راست حضرت عبراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی یعنی ہم نے آواز دی اے عبراہیم بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھا ہے ہم نیکو کارو کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں اس خطاب کے شکرانے میں آپ نے تیسری رکت آدھا فرمائی چوتھی رکت اس بات کے شکرانے میں آدھا فرمائی اللہ تعالی نے ایسا سابر بیٹا آدھا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہائیت سابر اور متحمل رہا اور سبر کا پہاڑ بن گیا اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشرق بھی کیا بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تمہور کرو تمہارا کیا عراد ہے بیٹے نے جواب دیا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزری ان قریب انشاءاللہ آہ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ایسا سابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں آپ نے چوتھی رکعہ ادافہ اس طرح یہ چار رکھتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے زہر کے وقت بطوری شکرانہ کی ادافہ آئی تو اللہ تعالی کو ایسی پسند آئی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کرنا سو بہا حاملہ بہا